اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے تو آج ہمارے کٹن میں بننے جارہے ہیں بہت ہی مزے دار سے تندوری چکن تکہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ بغیر تندور کے اور بغیر اون کے آپ اس کو کس طرح ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہیں دو طریقوں سے میں آپ کو بتاؤں گی یہ کس طرح بنیں گے بہت مزے کہ یہ ریڈی ہوتے ہیں ساری ٹپس ان ٹرکس میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گے کس طرح سے مسالے دار باہر سے بنیں گے اور اندر سے کتنے سوفٹ اور جوسی بنیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہاں پر میں نے تین چکل لیک پیس لیے ہیں لیک پیس ہی جو چکن چاپس ہوتی ہیں تھائے کے ساتھ یہ اٹیشٹ ہوتی ہیں یہ لیے ہیں اس کے بیچ میں میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون جتنا سالٹ ٹو ٹی بل سپون جتنا میں اس میں جنجر گالک پیس ایڈ کروں گی سالٹ آپ نے اپنے حساب سے ایڈسٹ کرنا ہے کیونکہ دندوری مسالہ میں بھی سالٹ ہوتا ہے یہاں پر میں اس میں شان کا دندوری مسالہ یوز کر رہی ہوں آپ کسی بھی کمپنی کا دندوری مسالہ یوز کر سکتے ہیں ٹو ٹی بل سپونز بھر کے آپ نے اس کے بیچ میں ڈالنی ہے میں تو اندازے سے ڈالنی ہوں لیکن آپ نے 2 ٹیبل سپونز بھر کے ڈالنی ہے اسی طرح آپ بلک میں بھی چکن لے سکتے ہیں اور سپائسز اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ مسالہ اس کا ایونلی ساری جگہ پر کوٹ ہو جائے میں بنا رہی ہوں اس کو 3 لیک پیسز کے ساتھ آپ چاہے تو آپ اس کو زیادہ کونٹیٹی میں بنا سکتے ہیں سپائسز میں سیم جائیں گے بس کونٹیٹی کا ڈیفرنس ہوگا آپ چاہے تو آپ اس کو پورے چکن کے 12 پیسز کروا کے بھی اس کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں یا آپ چاہے تو اس کے کراہی کٹ یا تکہ کٹ کروا کے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے مسال مسل کے اس کے جو کٹس لگائے تھے اس کے بیچ میں اچھی طرح سے مسالے کو اس کے بیچ میں ہم نے جو ہے وہ کوٹ کر دینا ہے اس کے بیچ میں اور اس کو ہم میرینیٹ کر کے رکھتے ہیں کہ تقریباً سے تقریباً چار گھنٹے کے لیے یا آپ اس کو اوہر نائٹ بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اوہر نائٹ میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا تو اس کے سارے فلیورز اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے رچ پس کے تھے اب یہاں پر ہم اس کے بیچ میں مکس کرنے کے بعد اس کے بیچ میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سموز جتنا وینگر مینگر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کسی بیئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے چار گھنٹے کے لیے منیمام اور اگر آپ رکھنا چاہیے تو اس کو اوہر نائٹ میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں کسی بیئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے آپ اس کو فریج میں رکھ دیں یہ اچھے طریقے سے اس کو میرینیٹ ہونا ضروری ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو نیکس ڈے نکالا ہے اور نیکس ڈے اس کی میرینیشن بہت اچھے طریقے سے ہوگی ہلکا ہلکا سے اس نے پانی ریلیس کیا اس کا بھی میں یوز آپ کو بتاؤں گی اب میں یہاں پر آپ کو دو طریقے سے چکن بنانا بتاؤں گی ایک تو ہم اس طرح چولے پر بنائیں گے گریل پین پر اور ایک بنائیں گے ہم ایئر فرائر میں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آگے کس طرح بنانا ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر یہ گریل پین لے لیا ہے اگر آپ کو اس گریل پین نہیں ہے آپ نارمول پین بھی لے سکتے ہیں اس کے اوپر دو ٹیبل سپونز میں نے ڈالا ہے کوکنگ آئل اور آئل ڈالنے کے بعد میں نے یہ چکن کے جو میرینیٹڈ پیسز تھے دو پیسز میں نے اس کے بیچ میں رکھ دیئے ہیں دو پیسز میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گی اور ایک پیس جو ہے میں آپ کو ایئر فرائر میں بنانا بتاؤں گی یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو رکھا تھا ہاٹ آئل تھا ہمارا ہاٹ آئل کے بیچ میں میں نے اس کو ایک سائٹ سے پہلے فلپ کر کے اس کے اوپر کلر دے دیا ہے اور پھر دوسری سائٹ سے میں نے اس کو فلپ کر کے اس کے بیچ میں کلر دے دیا ہے اس سٹیپ کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ نے اس کو اچھا سا ایک کلر دے دینا ہے اگر آپ کے پاس یہ والا گریل پین نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے آپ دوسرے والے پین میں اس کو اچھا سا یہ ہائی فلیم کے اوپر یہ کلر دے دیں تاکہ اس کے اوپر یہ گریل گریل سے مارکس آ جائیں یہ دیکھیں ہاں پر دونوں سائٹ سے میں نے اس کو فلپ کر کے اس کے اوپر اچھے سے مارکس لے لی ہیں اب اس کے نیکس ٹیپ میں میں کوئی بھی ڈھکن والا بین لوں گی مطلب جس کا ایر ٹائٹ ڈھکن ہو اس کے بیچ میں یہ جو ہمارا پانی ریلیس کیا ہوا تھا مارینیشن کے بعد وہ پانی ہم نے اس کے بیچ میں ہم ڈال دینا اور تھوڑا سا ایکسٹرا پانی ہم ڈالیں گے اور اس کے بیچ میں ہم رکھ دیں گے اپنا چکن اس سٹیج کے اوپر ہم نے چکن کو سٹیم دینا ہے جو یہ اندر سے اس کا جتنا بھی کچھا پان ہے اس سٹیم کے بیچ میں یہ اچھے طریقے سے گل جائے گا آپ چاہیں تو آپ اس کو اس طرح سٹیم دے دیں آپ سٹیمر والے ہی جالی رکھ آپ اس کو سٹیم دے دیں مجھے یہ کنوینیٹ لگتا ہے تو میں اس طرح کر لیتی ہوں تو اس کو ڈھکن دے کے یہ دیکھیں میں نے رکھ دیا تھا اور بلکل لو فلیم پہ اور اس کو ٹین منٹس کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا تو دیکھیں بہت مزیدار سے یہ ریڈی ہو چکے ہیں بلکل اچھے طریقے سے یہ اندر سے گل چکے ہیں اب ہم اس کو دیں گے کوئلے کا سموک سموک ہی ضروری ہے اس سے آپ کا پرفیکٹ تندوری فلیور اس کے بیچ میں آئے گا اور آپ کو کوئی ایکسٹرا جنڈرٹ بھی نہیں کرنے پڑیں گے اس کے لیے تو یہاں پر میں نے کوئلہ جلایا تھا اس کو رکھا اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے آئل ڈالا اور آئل ڈالنے کے بعد میں نے اس کو کوئلے کا دم دے دیا اس سے بہت مزید کا فلیور آتا ہے بلیو می ٹین منٹس کے بعد ہم نے اس کا دم کھول دینا ہے اور دیکھیں اچھے سے اس کو دم آ چکا ہے کوئلے کا اب ہم اس کے بیچ میں سے کوئلہ نکال لیں گے سیکنڈ وے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ائر فرائر میں بنانے کے لیے تو ائر فرائر کی باسکٹ پہ ہم نے کوئی بھی پارچمن پیپر لینا ہے بیکنگ پیپر اور اس کو ہلکا سا ہم آئل سے گریز کر دیں گے اور گریز کرنے کے بعد ہم اپنا چکن کا جو پیس تھا وہ اس کے پر رکھ دیں گے اور اس کو ہم نے ائر فرائر کے اندر ڈال کے 180 ڈگریز پہ 20 منٹس کے لیے ہم نے اس کو ائر فرائر کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے اس کا دم پیچر سیٹ کر دیا 180 ڈگریز پہ ہم نے اس کو 20 منٹس کے لیے بکا لینا ہے 20 منٹس کے بعد یہ دیکھیں ہم اس کو کھولیں گے اور کتنا بہترین سا ہمارا جو ہے یہ چکن ریڈی ہو چکا اس کو میں نے درمیان سے ایک دفعہ 10 منٹس کے بعد فلپ اور دونوں سائٹ سے کوک کر لیا تھا یہ دیکھیں یہ بہترین سے ہمارے ریڈی ہو گئے اب ہم اس کی پلیٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے نیچے رکھے ہیں وہ جو سٹوف پہ ہم نے بنائے تھے اور یہ ائر فرائر والا پیس ہے جو ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اب میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاؤں گی دیکھیں کتنے زبردست ہیں مزیدار سے جوسی ریڈی ہوتے ہیں بلکل یہ اندر تک یہ دیکھیں ائر فرائر والا پیس ہے یہ اندر تک بلکل گلاو ہے کوئی آپ کو بس میں بلرڈ نظر نہیں آئے گا اور اندر سے بہت زیادہ جوسی ہے اور باہر سے بہت مزے کے مسالے دار بنتے ہیں تو آپ بھی اس کو ضرور بنائیں کھائیں اور انجوائے کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اس ویڈیو کو اور اپنے فرنز این فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے میں ملتی ہوں آپ سے ایک نیکس ویڈیو میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ